وحی گرو جی تک خالصہ وحی گرو جی تی فتح جی ہاں جگرو نانک جی کی جیمتی کے موقع پر تمام کسان بھائیوں کو ایسی خوش خبریں ملی جس کا انتظار وہ پشلے ایک سال سے کر رہے تھے موڈی سرکار نے آج کرشی قانون ماتس میں لیا جس کے بعد کسان بھائیوں میں خوشی کا محول ہے اور پشلے ایک سال سے چل رہے اس کسان آندولن میں آدھے سے زیادہ سکھ اور پنجابی کسان بھی شامل رہے لہٰذا آج نانک جی کی جیمتی پر انہیں سے اچھا پرساد اور کیا مل سکتا تھا اور یہی وجہ رہی کہ تمام مولی وڈ سٹاس نے بھی اس پر اپنی خوشی جتائی حالانکہ سلمان خان جو کسان آندولن پر بھلے ہی کچھ ڈریکلی نہ بھولتے ہوں لیکن انہیں وقت وقت پر اپنے ہی انداز میں کسان بھائیوں کو سپورٹ دکھایا ہے اور آج کرشی قانون کے رد ہونے کے بعد سلمان نے تمام سکھ بھائیوں کو اس طرح سلام کیا ہے جسے دیکھ کر سب کے رونگٹے گھڑے ہو گئے دراصل آج سلمان نے فلم اندل کے کوئی تو آئے گا سونگ کا ٹیزر شیئر کیا ہے جس میں سلمان خان پوری طرح سے بیسٹ موڈ میں دکھ رہے ہیں حالانکہ اس ٹیزر میں ایک سین ایسا آتا ہے جب سکھ پولس اوفیسر بنے سلمان کی پگ کھل جاتی گئے لیکن وہ اپنی پگ کو زمین پر گرنے نہیں دیتے اور ان کے کیش بھی بکھر سے جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پگ سکھوں کے سر کا تاج ہوتا ہے ان کا سوا بھی مان ہوتا ہے اور اگر اس کا کوئی اپمان کرے تو اس کے بعد اس شخص کی گھہ نہیں لہٰذا سلمان کے اس ایک سین کو دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے گھڑے ہو گئے ہیں آپ بھی دیکھیں کچھ لوگوں کے ریاکشنز چیز توze ب گھڑے ہو گیا اس جانگ کھو زندین گھڑے ہو گیا سلمان کھان چیزت ہیدی کیوں ہلا دالانا یہ چیز ہے کہ اگرے ہو گی آخر جو چیز ، کنگ ہلا دالانا ابتہ چیز ہے لگے اس مپنی پیگرام موسیقی سلمان کھان ساعات thats محصف تار جسرنگ سکر ہلا دالانا یہاں سلماان کھان سردار لگ پیگر سوی سالماان کھان ساعاتا توی سلماان بھی میں ساید سلمان کا یہ سین بہت دمدار ہونے والا ہے جس طرح سے سلمان نے ریسپیکٹفولی ایک سکھ کوپ کی لکھ کو ڈاب کیا ہے وہ قابل تاریف ہے اور بھلے ہی بھائی جان ڈاریکلی کچھ بھی نہ کہیں لیکن اپنے ہی نرالے انداز میں سلمان سب کچھ کہہ جاتے ہیں جیسے انہوں نے آج تمام سکھ بھائیوں کے لیے کہا ہے آپ بھی کیا کہنا چاہیں گے سلمان خان کے اس لکھ پر اور ان کے اس پٹیکلر سین پر شیری کنجے اپنی رائے کامل سیکشن میں